موسیقی سپیکر آئین و قانون کے مطابق کارروائی کریں گے ٹانی جنرل نے یقین دہانی کرائی کسی کو ووٹ دینے سے نہیں روکیں گے آزم تارڈ کے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو احسن بھون بولے سپیکر آئین کے خلاف ورزی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ادارے کو آئین کی پامالی کی اجازت نہیں دینی چاہیے سپیکر نے اوائیسی اجلاس کی آرڈ میں آئین شکنے کی جان بوجھ کر اجلاس بلانے میں تاخیر کی شہباز شریک کہتے ہیں اوائیسی اجلاس کے لیے محال پر امن بنائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت نے سپیکر سے آئین تڑبایا آرٹیکل چھے میں بھنسائیں گے شہباز گل بولے اپوزیشن کی جلسہ ختم کرنے کی سازش ناکام ہو گئی عدالت نے کہا پر امن طریقے سے جلسے ہو سکتے ہیں رکن قومی اسمبلی کی ناہلی آرٹیکل 63 کی تشریح اٹورنی جنرل کی جانب سے دائر صدارتی ریفرنس کی سمات کے لیے لارجر بینچ تشکیل سپریم کورٹ میں سمات چوبیس مارچ کو ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کو مواقف پیش کرنے کے لیے نوٹسز جاری گیم از اوور آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا مریم نواز کے عمران خان پر وار کہا نیوٹرل کا مطلب آئین کی پاسداری ہے اس پر سیخ پاک کیوں ہو رہے ہیں درانے دھمکانے کے دن گئے اب عمران خان کی بندش کا وقت ہے نواز شریف نے باہر بیٹھ کر آپ کو گھر میں گھس کر مارا ہے معیشت تعلیم اور صحت کو ٹھیک کیا ملک معاشی طور پر مستحقم ہو رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فلاہی ریاست اور انسانیت کے خدمت اولین ترجی ہے طبقاتی نظام کے وجہ سے غریب اوپر نہیں آسکا صحافیہ ترمتین قتل کیس ملزم اشرف کے ایٹی سی میں پیشی تفتیشی افسر نے کہا تفتیش مکمل ہو گئی مزید جسمانی ریمان نہیں چاہیے عدالت نے استعداد رد کر دی جسمانی ریمان میں تیس مارچ کی توسی ملزم کو چوبیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا خوکم اور پاک آسٹریلیا فیصلہ کنمارکہ لاہور میں تیسرا اور آخری ٹیسٹ کنگروز کی پہلی اننگ میں بلے بازی چاری تین کھلاڑی ایک سو تیہتر رنز پر پاویلین لوٹ گئے عثمان خاجہ کے پچاسی رنز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے